اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا ایک ایسا پودہ شیئر کروں گی اگر آپ بیگنر ہیں اور کبھی کٹنگ رو نہیں کی تو آپ اس کو لگائیں گے تو یہ فوراں سے لگ جائے گی ابھی بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں چاہے تو موسم گرم ہے یا تھنڈا ہے اس کی کٹنگ بہت ایزی لی لگ جاتی ہے تو یہ ہے بیبی سنروز کا پلانٹ لٹکنے والا سمر کا بہت ہی خوبصورت پودہ سیمی ساکولنٹ ہے اور اس کی پتیوں میں پانی رہتا ہے تو اس لیے اس کو جب پانی ڈرائے ہو جائے پھر آپ پانی دیں بہت سیادہ پانی دینے سے بھی یہ پودہ خراب ہو جاتا ہے تو پانی کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے بہت ہی لمبی لمبی برانچیز ہو جاتی ہیں پھر اس میں پھول آتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ نے اس کو شیڈ میں رکھا ہوگا تو اس میں پھول نہیں آئیں گے اگر اس کو آپ دھوپ میں رکھیں گے تو اس میں بہت ہی خوبصورت سی پنگ کلر کی فلاورنگ آئے گی میرے پاس اس کی دو ویرائیٹیز ہیں دونوں آپ سے شیئر کروں گی بہت چھوٹے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بھی ایسا پودہ جو کہ آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پودے کو ضرور ایڈ کیجئے گا اتنا لش گرین پودہ ہے دنوں میں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر ایک کٹنگ ہے آپ کے پاس تو یہ اتنی دھیر سارے پودے خود ہی تیار ہوتے چلے جائیں گے بس آپ نے کٹنگ لگاتے جانا ہے یہ فریش کٹنگ سے اور جن کے اوپر فلارز آ رہے ہیں ان کی پتیوں کا فرق بھی دیکھ لیں یہ بھی میں نے فریش کٹنگ لگائی تھی تو کتنی خوبصورتی سے دیکھیں یہ لٹک رہا ہے سب سے بیسٹ آپشن اس کے لیے یہی رہتی ہے کہ آپ اس کی کٹنگ لگاتے جائیں دھیروں پودے اس کے تیار ہوتے جائیں گے بس ایک کٹنگ آپ کو لانے کی دیر ہے آپ اس کو کسی بھی بوٹل میں لگا سکتے ہیں کسی بڑے پوٹ میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لٹکتا ہے اور اتنا خوبصورت لگتا ہے تو آپ ضرور اس پودے کو اس فمر ایڈ کیجئے گا اپنے گارڈن میں اگر کہیں سے آپ کو کٹنگ ملتی ہیں میرے پاس ہینگنگ میں نہیں ہے کچھ بھی بس اس طرح سے میں نے تھوڑا انچائی پر پوٹس رکھے ہیں تاکہ یہ لٹکتا ہوا خوبصورت لگے اس طرح سے میں نے بڑے پوٹس میں چھوٹے پوٹس رکھے ہیں جس میں یہ ٹریل کر رہا ہے خاد اس کو بہت کم دینی پڑتی ہے سیمپل آپ نے گارڈن سوئل لینی ہے اس میں آپ نے کوئی بھی خاد ایڈ کر دینی ہے جو آپ کے پاس آویلیبل ہے بس اس میں آپ نے کٹنگ لگا دینی ہے پھر اس کو بار بار خاد نہیں دینی پڑتی آپ جس طرح باقی پودوں کو مہینے میں ایک دفعہ یا پھر دو ماہ میں ایک دفعہ خاد ڈالتے ہو کوئی بھی اورگینک آپ اسی طرح اس کو بھی دے سکتے ہیں بس آپ نے دھوپ اور پانی کا دھیان رکھنا ہے اس پودے کے لیے جب آپ اس کی کٹنگز لگائیں گے جو کہ آگے چل کے میں میتھڈ بھی شیئر کر دوں گے آپ سے تو آپ نے ان کٹنگز کو شیئر میں رکھنا ہے کچھ ہی دن رکھیں گے اس کے بعد ان میں روٹس آ جائیں گی تو یہاں میں نے یہ گزانیا کا پلانٹ سیپرٹ کیا تھا اسی پوٹ میں آپ کے ساتھ میں کٹنگ لگانا شیئر کر دیتی ہوں بس آپ نے اس کی ایک کٹنگ لینی ہے ٹپ کی کٹنگ لے لیں اس کی نیچے والی پتیاں ریموو کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو مٹی میں دبا دینا ہے مٹی جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے یہ آلڑی گیلی تھی کیونکہ اس میں میں نے پلانٹ سیپرٹ کیا تھا گزانیا کا تو اس طرح سے بس آپ نے اس کی کٹنگ لگا دینی ہے اور ان کو تھوڑا شیڈ میں رکھ دینا ہے یا پودوں کے بیچ میں رکھ دینا ہے جہاں پہ اس کو دھوپ نہیں ملے تین سے چار دن تو آپ کی کٹنگ جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گی بہت آسانی سے یہ لگتا ہے اور اس کی کٹنگ ہنڈر پرسنٹ چل جاتی ہیں بس آپ نے اچھے سے نوٹس کو یوں مٹی میں دبا دینا ہے اور اس کے پانی کا دھیان رکھنا ہے اس کی مٹی کو ہم نے بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہونے دینا ہلکی نمی رہے گی تو جو آپ کی کٹنگ سے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ روٹس نکالیں گی اور لگ جائیں گے اور اتنے ہی آپ کے پودے تیار ہو جائیں گے جب بھی جو ہے نا وہ سیزن آئے یہ پودا جو ہے وہ کٹنگ سے اسی طرح دھیر و دھیر تیار ہو جاتا ہے بارشوں میں ایک دفعہ یہ پودا خراب ہوتا ہے لیکن تب بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کی کٹنگز کو سیو کر لیں اور یہ میں نے بارشوں کے بعد اپنی کٹنگز جو سیو کی تھی انہی کے تیار پلانٹ ہیں جو کہ اس ٹائم پہ میرے پاس دس سے پندرہ پلانٹ ہیں تو اتنی ایزی یہ تیار ہو جاتے ہیں ساتھ ہی یہ ویرگیٹر ویرائٹی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت سی ویرگیشن ہوتی اس کی پتیوں میں نہیں ہیں بہت بڑی مشکل سے میں نے ان سے ایک کٹنگ لی اور کٹنگ سے میں نے دو پلانٹ تیار کیے ہیں ایک دوسری سائٹ پہ ہے شیڈ میں پڑا ہوا اس کو تھوڑا میں نے شیڈ میں رکھا ہے اس کی کٹنگ بھی آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے ابھی ایک ٹپ کاٹ کے سائٹ میں لگا دی ہے تو میری وہ کٹنگ بھی گرو ہو جائے گی اس میں بھی لائٹ پنگ کلر کے فلارز آتے ہیں اسی طرح ٹریل کرتا ہے لیکن اس کو زیادہ دھوپ نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ویریگیشن ہے تو تھوڑا سا اس کو آپ نے دو سے تین گھنٹے کی بس دھوپ دینی ہے باقی اس کو شیڈ دینا ہے جو گرین والا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ بھی برداشت کر لیتا ہے میرا تو خیر اوپر روف ٹاپ پہ پڑا ہے یہاں اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ ملتی ہے اور یہ خوب فلاورنگ بھی کرتا ہے اور نئی سے نئی کٹنگ بھی اس کی میں لگاتی رہتی ہوں تو اس کی پتیاں بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں اس پودے کو آپ ضرور ایٹ کیجئے گا کہیں سے کٹنگ مل جائے کیونکہ یہ سمر میں بہت اچھا گروہ کرتا ہے بہت اچھے فلاورنگ کرتا ہے اور لٹکنے والا تیزی سے بڑھنے والا پودا ہے تو اس کو تو کوئی بھی بگنر آسانی سے لگا سکتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پہ